اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم ناظرین پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے اسلام میں عورتوں کے حقوق کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی تھی انہی گزارشات کو آج کی اس نشستے میں ہم آگے بڑھائیں گے اسلام نے عورت کو ایک بہت بڑا حق یہ دیا ہے کہ شادی سے پہلے اس کی مرضی پوچھی جائیں گی جس انسان کے ساتھ اس کے شادی کی جارہی ہے وہ انسان اس کے لائق ہے یا نہیں اس سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے یا نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا عورت سے اس کی مرضی پوچھی جائے گی کیا ایک کماری لڑکی سے اس کی مرضی پوچھی جائے گی شادی کے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تستعمر ہاں اس کی اجازت لی جائے گی اس سے پوچھا جائے گی حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول عورت شرماتی ہے وہ نہیں جواب دے پاتی ہے وہ خاموش رہتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کماری عورت اگر خاموش ہے تو اس کی خاموشی ہی اس کی رضا مندی ہے میرے بھائیو اس سے اندازہ لگائیے اسلام میں عورت کو یہ رائٹ دیا گیا ہے اور اسی لیے علماء اور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ماں باپ اگر زبردستی اپنی لڑکی کی شادی کسی لڑکے سے کرتے ہیں اور وہ لڑکی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہے وہ انکار کرتی ہے تو اس عورت کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ قاضی وقت سے مل کر اس نکاح کو فس کر دے اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں پیش کرنے کے بعد اس کے اوپر جو باب قائم کیا ہے وہ باب یہ ہے کہ باب یا باب کے علاوہ کوئی بھی نہ تو کماری لڑکی کی نہ بیوہ اور متلقہ عورت کی شادی اس کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا اسلام نے عورت کو ایک بہت بڑا حق یہ دیا ہے کہ عورت علم دین کی باتوں کو سیکھ سکتی ہیں اسلام نے اس کے اوپر کوئی باؤنڈیشن نہیں رکھی ہے بلکہ اس بات پر اسلام نے اُبھارا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عورتوں نے کہا آپ کی ساری باتیں تو مرد حضرات لے کر چلے گئے آپ ہم کو کچھ دین کی باتیں بتاتے ہی نہیں ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیکچر دینے کے لیے ان کو آس دینے کے لیے ہفتے میں دو دین الگ سے مقرر کیا اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ عید اور بقرید کی تقریر کرتے تھے جب آپ خدوہ دیتے تھے تو آپ عورتوں کے درمیان الگ سے جا کے تقریر کرتے تھے اور ان کے سامنے واضح نصیحت کی باتیں کرتے تھے تو عورت دین کی باتوں کو سیکھ سکتی ہیں بلکہ اسلام نے عورت کو یہ پورا حق دیا ہے کہ وہ دین کی باتیں اگر وہ اس لائق ہے کہ وہ دوسروں کو سیکھا سکتی ہے تو وہ تعلیم بھی دے سکتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کا بہترین اگزامپل ہیں بہترین نمونہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بڑے بڑے صحابہ اکرام بڑے بڑے تابعین آ کر دین کی باتیں پوچھا کرتے تھے اور ان سے دین کے مسائل پوچھا کرتے تھے حضرت عوروہ بن مسود حضرت عائشہ سے کہتے ہیں اما عائشہ آپ شاعری کے بارے میں بہت نولیج رکھتی ہیں بہت جانکاری رکھتی ہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ ابوبکر کی بیٹی ہیں اور اللہ کے رسول کی بیوی ہیں آپ کو تاریخ کے بارے میں بہت جانکاری یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ ابو بکر کی بیٹی ہیں اور اللہ کے رسول کی بیوی ہیں لیکن آپ کو علمِ طب کے بارے میں میڈیکل سائنس کے بارے میں اتنی جانکاری کہاں سے آئی حضرت عائشہ جواب دیتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور آپ مرض الموت میں تھے تو اس وقت عرب کے مختلف قبیلوں سے مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے اور اللہ کے رسول کی بیماری کا علاج بتاتے تھے اپنے اپنے حساب سے تو میں نے ان ساری چیزوں کو یاد کر لیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذہن دیکھئے ان کی منٹیلٹی دیکھئے ان کی ایبلیٹی دیکھئے ان کی صلاحیت دیکھئے کتنی قابل تھی وہ اور یہی وجہ ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ دین کا آدھا علم ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملائے تو ایک عورت تعلیم بھی دے سکتی ہے عورت کو اسلام نے یہ بھی حق دیا ہے کہ ضرورت پڑے تو وہ شکایت کر سکتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسلمت احمد کی صحیح روایت ہے لوگوں سے یہ کہا اللہ کی بندیوں کو مارو مت ان کے اوپر ہاتھ میں اٹھاؤ جب آپ نے یہ حکم دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اگلے دن آکے کہا اے اللہ کے رسول عورتیں تو اپنے شہوروں کے اوپر شیر ہو گئی ہیں آپ نے کہہ دیا ہے کہ مار نہیں سکتے اب ان کا جو چی چاہتا ہے کرتی ہیں وہ تو شیر ہو گئی ہیں اللہ کے رسول نے کہا اچھا ٹھیک ہے مار سکتے ہو اگلے دن یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بہت ساری عورتیں اکٹھا ہو گئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لَقَدْ طَافَ بِعَالِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نِسَعُنْ قَسِير یعنی محمد رسول اللہ کے دروازے پر بہت ساری عورتیں کھڑی ہیں چکر لگا رہی ہیں اور وہ تمام عورتیں اپنے اپنے شوہروں کے شکایت کر رہی ہیں اور پھر اللہ کے رسول نے کیا کہا وہ لوگ جو اپنے بیویوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں یا مارتے ہیں وہ تم میں سے اچھے لوگ نہیں کیا تعلیم ہے اسلام کے اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ بیوی پر ہاتھ اٹھانے والا بیوی کو مارنے والا یہ سماج کا مسلم سوسائٹی کا اچھا انسان نہیں اسی طریقے سے یہ ابودعوت کی صحیح روایت ہے حضرت صفوان ابن معطل کی بیوی اللہ کے رسول کے پاس آئی کہا ہے اللہ کے رسول میرے شوہر مجھے نماز پڑھنے پر مارتے ہیں اور میں روزہ رکھتی ہوں تو میرا روزہ توڑوا دیتے ہیں اور فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں اللہ کے رسول نے پوچھا کون ہے تمہارے شوہر انہوں نے اشارہ کیا کہ حضرت صفوان ابن معطل ہیں حضرت صفوان ابن معطل کھڑے گئے کہا صفائی دیجئے آپ کیا کہہ رہی ہے آپ کی عورت کہا ہے اللہ کے رسول یہ صحیح کہہ رہی ہے اس کا پہلا اعتراض کیا ہے یہ نماز پڑھتی ہے تو میں مارتا ہوں کیونکہ یہ جب بھی نماز پڑھتی ہے تو سور نور پڑھتی ہے جس میں میرا ذکر آیا ہے حضرت صفوان ابن معطل کے بارے میں شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جو جھوٹا الزام لگا تھا وہ الزام حضرت صفوان ابن معطل کے ہی تعلق سے لگا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انہی کے ساتھ آئی تھی وہ لمبا واقعہ ہے میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا تو حضرت صفوان نے کہا اللہ کے رسول یہ جب بھی نماز پڑھتی ہیں یہ یہی صورت پڑھتی ہیں تو اللہ کے رسول نے کیا کہا اگر قرآن میں صرف یہی ایک صورت ہوتی تب تو بات سمجھ میں آتی قرآن میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں تمہیں اور بھی صورتیں پڑھنی چاہیے تم یہی کیوں پڑھتی ہو آپ نے عورت کو سمجھایا دوسری بات جو اس نے یہ کہی کہ یہ روزہ رکھتی ہے میں اس کا روزہ تڑوا دیتا ہوں تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بات میں ایک نوجوان انسان ہوں میری بھی اپنی ضروریات ہیں میری بھی اپنی خواہشات ہیں میں گھر آتا ہوں یہ کہتی ہے میں روزے سے ہوں یہ کون سے بات ہوئی اس کے میں اس کا روزہ تڑوا دیتا ہوں تو حضرت ابو سعید خودری جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے کہ اسی دن اللہ کے رسول نے یہ قانون بنا دیا کہ عورت اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی اور جہاں تک تیسرا اعتراض ہے کہ میں فجر کی نماز طلوعی آفتاب کے بعد پڑھتا ہوں تو اے اللہ کے رسول میرے گھر کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ میں رات بھر کا تھکہ ہارا جب محنت کر کے گھر لوٹتا ہوں تم مجھے بہت گہری نید آ جاتی ہے اور میں سو جاتا ہوں اور میری نید جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد کھلتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی حضرت صفوان کو اور کہا کہ ٹھیک ہے تم ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن جب بھی تمہاری نید کھولے تم فوراں فجر کی نماز ادا کر لو یہ میرے بھائیو یہ ابو دعوت کی صحیح روایت جسے اللہ مالبانی نے صحیح خرار دیا یہ روایت یہ بتلاتی ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کیا سماج تھا کیا معاشرہ تھا عورتیں شکایت کر رہی ہیں اپنے شوہروں تو اسلام نے یہ رائٹ بھی عورت کو دیا ہے اسلام نے عورت کو وراست کا حق بھی دیا ہے جس طریقے سے ایک مرد کو ایک بیٹے کو اس کے باپ کی جائداد میں ترکیم حصہ ملتا ہے اسی طریقے سے ایک ماں کا ایک بہن کا اور ایک بیٹی کا بھی شریعت میں حصہ ہے اور سورہ نسا کے اندر اللہ تبارک وطالہ نے اس کی پوری تفصیل بتائی ہے یہاں پر مجھے ایک بات یاد آئی پورے قرآن میں کوئی سورت مردوں کے نام پر نہیں ہے سورت الرجال کوئی نہیں ہے لیکن اللہ تبارک وطالہ نے پوری ایک سورت نازل کر دی سورہ نسا نسا کا مطلب وومن عورتیں یعنی عورتوں کا یہ مقام ہے اسلام میں کہ ان کے نام پر پوری قرآن مجید کی ایک سورت ہے تو عورت کو اللہ تبارک وطالہ نے وراثت کا حق دیا اور یہ سوچئے کہ اس سماج میں جہاں عورت کو وراثت میں حصہ دینا بہت دور کی بات مانی جاتی تھی اور یہ کہا جاتا تھا کہ عورت کو بھلا جائداد میں حصہ دیے جائے گا کمائیں ہم کمائے لائیں ہم اور ہم عورت کو حصہ دیں لیکن اسلام نے اس سماج میں ہاں اللہ تبارک وطالہ نے یہ ضرور فرمایا کہ لزکر مرد کو عورت کا ڈبل ملے گا اور اس میں بھی اسلام نے کوئی نائنصافی سے کام نہیں لیا ہے یہ بلکل نیچرل بات ہے کہ کمائے لانا کاروبار کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے اس لیے مرد کو عورت سے زیادہ ملنا چاہیے اس لیے عورت کا ڈبل مرد کو ملے گا لیکن کچھ سیچویشن ایسی بھی بنتی ہے وہ علم فرائز کو جب آپ پڑھیں گے جب آپ ترکے کی تفصیلات پڑھیں گے کہ بیوی کا کتنا حصہ ہے بیٹی کا کتنا حصہ ہے بہن کا کتنا حصہ ہے تب آپ یہ دیکھیں گے کہ کتنی سیچویشن ایسی آتی ہے جب عورت کو زیادہ مل جاتا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے عورت جب تک کماری ہے جب تک اس کے شادی نہیں ہوئی ہے اس کا نان نفقہ اس کے کھلانے پلانے کے ذمہ داری باپ کے اوپر ہے بھائیوں کے اوپر ہے شادی ہو گئی ساری ذمہ داری شہر کے اوپر آگئے کوئی ذمہ داری نہیں ہے لیکن آپ دیکھئے اس کو سسرال سے بھی حصہ مل رہا ہے شہر اگر مرا تو بیوی کا جو حصہ بنتا ہے وہ ملے گا اس کو اور اپنے مائکے سے بھی جو ہے وہ ایک بیٹی کی حیثیت سے باپ کی جائدات کی وہ وارث بنے گی تو میرے بھائیوں اس لئے اسلام کے ہر حکم میں عدل اور انصاف حاوی ہے اسلام نے عورت کو ایک حق یہ بھی دیا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر عورت سے مشورہ بھی لیا جا سکتا ہے جی ہاں عورت کو آج بہت سارے لوگ بہت حقیر سمجھتے ہیں خاص طور سے ہمارے بہت سے مسلمان بھائی وہ عورت سے کاروبار کے معاملات میں یا دنیاوی معاملات میں مشورہ لینے کو توہین سمجھتے ہیں میرے بھائیوں ہمارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتری نمونہ ہے آئیے ہم اپنے پیارے نبی کو دیکھیں ہمارے پیارے نبی کا نمونہ کیا تھا آپ یاد کیجئے مسلمان بھائی احمد کی صحیح روایت ہے سلحہ دیبیہ کا واقعہ سلحہ دیبیہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا سلحہ دیبیہ کے موقع پر جو شرائط لکھی گئیں بڑی ایسی شرائط تھی کہ مسلمانوں کو بہت ڈاؤن ہونا پڑا بہت گرنا پڑا صحابہ اکرام کے اندر غصہ تھا کہ اللہ کے رسول نے ایسی صلح کیوں کی تو جب صلح ہو گئی تو اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام سے کہا کہ تم لوگ اپنے جانوروں کی قربانی کر لو اور اپنے بال کو مڑا دو اللہ کے رسول نے ایک بار نہیں تین بار یہ بات کہی لیکن مسلمان احمد کے صحیح روایت کے الفاظ ہیں ایک بھی آدمی کھڑا نہیں ہوا ایک بھی آدمی کھڑا نہیں جس رسول کے اشارے پر صحابہ اکرام جان دینے کے لئے تیار رہتے تھے آج حیرت کی باتیں وہی رسول تین بار کہہ رہے ہیں صحابہ اکرام نہیں کھڑے گئے سوچیں اللہ کے رسول کے دل کا کیا عالم ہوگا اللہ کے رسول کو کتنی تقلی پہنچی ہوگی آپ اپنے گھر میں آئے حضرت احمد صلی اللہ اس سفر میں آپ کے ساتھ اللہ کے رسول کی عادت تھی جب آپ سفر میں جاتے تھے تو اپنی بیویوں کو باری باری سے لے کر جاتے تو اس سفر میں حضرت احمد صلی اللہ ساتھ میں تھی تو اللہ کے رسول جب اپنے کمرے میں آئے اپنے روم میں آئے اپنے حجرے میں آئے تو آپ نے حضرت احمد صلی اللہ کو پوری بات بتایا پتا چلا کہ عورت سے سیریس معاملات بہت سیریس معاملہ ہے یہ یہ اللہ کے رسول کوئی اپنی بیوی سے ایسا کوئی ڈسکشن نہیں کہ گھر میں آج کیا بنے گا سبزی بنے گی گوشت بنے گا یہ کوئی گھرے لو ڈسکشن نہیں یہ بہت سیریس میٹر ہے اللہ کے رسول حضرت عمی صلی اللہ کو پوری بات بتاتے ہیں اور کیا مشورہ دیتی ہیں حضرت عمی صلی اللہ کیا جواب دیتی ہیں کہتی ہیں اللہ کے رسول کیا آپ چاہتے ہیں ایسا ہو تو آپ کچھ مت کیجئے چکچاپ سے نکلئے آپ اپنے جانور کی قربانی کیجئے نائی کو بلوا کے اپنا بال کٹوا دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا آپ نکلے کمرے سے آپ نے اپنے جانور کی قربانی کی اور اپنے نائی کو بلوا کے اپنا بال مڑوا دیا صحابے کرام نے فوراً اپنے جانوروں کی قربانی کرنا شروع کر دی اور اپنے بال مڑوا دیئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے مشورہ بھی لیا اور وہ مشورہ کس قدر کام آیا یہ اس حدیث میں ہم دیکھ سکتے ہیں میرے بھائیوں یہ اسلام نے عورت کو اتنا بڑا حق دیا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر عورت سے مشورہ بھی لیا جا سکتا ہے عورت کو اسلام نے ایک بہت بڑا حق یہ بھی دیا ہے کہ عورت جو ہے وہ دین کی تعلیم کو دوسروں کو سکھا سکتی ہے دوسروں کو بتا سکتی ہے اس سلسلے میں میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ و تعالیٰ ہمارے لئے بہترین ایکزامپل ہیں بہترین نمونہ ہیں کہ حضرت عائشہ دوسروں کو تعلیم دلاتی تھی اس سلسلے میں میں ایک غلط فہمی لوگوں کی دور کر دوں بہت سارے علماء ایک بات ان کے درمیان مشہور ہے کہ عورتوں کو لکھنا مت سکھاؤ غالباً یہ حضرت عمر کی طرف بھی یہ قول منصوب ہے کہ عورتوں کو لکھنا مت سکھاؤ لیکن کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے اور علماء البانی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو بڑے ہی واضح طریقے سے ساب طریقے سے لکھائے کہ عورت کو کیوں نہیں لکھنا سکھا جا سکتا عورت کو پردے کے اندر شریعت کی حدود کے اندر رہ کر وہ تمام چیزیں سکھائی جائیں گی جو ایک مرد کو سکھائی جائیں میرے بھائیوں اسلام وہ مذہب ہے جس نے عورت اور مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ایک مرد اور ایک عورت دنیا میں چاہے ان کے درمیان جتنا بھی فرق ہوں لیکن ان کی نماز ان کا روزہ ان کی زکاة ان کا حج اللہ تعالیٰ کیاں کوئی فرق نہیں ہے جیسے ایک مرد کی نماز کی ویلو ہے اللہ تعالیٰ کیاں ویسے ایک عورت کی نماز کی ویلو ہے پتا چلا کہ شریعت میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اسی پر میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں صحیح حدیث ہے امام خطابی اس حدیث کا مطلب بتاتے ہیں کہ شریعت کے ہر حکم میں جیسے مرد کے لیے وہ حکم اپلائی ہوگا ویسی عورت کے لیے اپلائی ہوگا مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں اس سے پتا چلا جن لوگوں کیا عورت اور مرد کی نماز کے طریقے میں فرق ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں جہاں فرق ہے وہاں شریعت نے بتایا ہے اور جہاں فرق نہیں ہے ہمیں خود سے فرق کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے جب مرد اور عورت کی نماز کے درمیان صحیح حدیثوں میں کوئی فرق نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں ضعیف سے ضعیف حدیث میں بھی اللہ کے رسول ﷺ نے مرد اور عورت کی نماز کے درمیان کوئی فرق نہیں قرار دیا ہے تو ہمیں یہ فرق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اسلام نے مرد اور عورت کی عبادت میں ان کی نیکیوں میں بھی کوئی فرق نہیں کیا ہے اسلام نے عورت کے حقوق کے بارے میں ایک بہت بڑا اصول یہ بتایا جیسے شوہر کے حقوق بیوی کے اوپر ہیں ایسے ہی بیوی کے حقوق شوہر کے اوپر ہیں اسلام ون وے ٹریفک کا ون سائیڈڈ ہونے کا جانبداری کا اسلام قائل نہیں ہے اسلام یہ کہتا ہے جس طریقے سے عورت کے اوپر شوہر کے حقوق ہیں اسی طریقے سے شوہر کے اوپر بیوی کے حقوق اکثر ایسا ہوتا ہے ہم میں سے کسی انسان کو اس کی بیوی کی کوئی بات ناغوار گزرتی بیوی کی کوئی بات بہت بری لگتی ہے اور انسان کو بہت غصہ آتا ہے ایسی سیچویشن میں انسان کیا کرے اللہ کے رسول نے بہت بہترین علاج بتایا کیا بات فرمائی اللہ کے رسول نے کہ کوئی بھی انسان اپنی بیوی سے الگ نہ ہو اپنی بیوی سے جدہ نہ ہو کیوں اگر اس کو اپنی بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات اچھی لگتی ہوگی یعنی اللہ کے رسول یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے جب انسان اپنی بیوی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی خوبیاں اس کی نظروں سے اوجل ہو جاتے ہیں اس کو لگتا ہے یار کتنی بدتمیز مجھے بیوی ملی ہے کتنی خراب ہے کتنی وحیات ہے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس کی خوبیوں پر نظر ڈالو وہ نہ ہوتی تو تمہارے کپڑوں پر پریس کون کرتا وہ نہ ہوتی تو تمہارے بچوں کی پرورش کون کرتا وہ نہ ہوتی تو تمہارے لئے بہترین کھانے کون بناتا اس کی خوبیوں کو جب تم سوچو گے تو انشاءاللہ اس کی جو حلکی فلکی خرابیاں ہیں اس کے جو عیب ہیں اس کی جو کمیاں ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں بہرحال اسلام نے ہر حال میں عورت کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اس لئے یہ الزام نہایت غلط ہے کہ اسلام نے عورت کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے قرآن مجید میں آپ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام نازل فرمائے جیسے مرد کے لئے ہیں ویسے عورت کے لئے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا الگ سے ذکر کیا یہ عورتوں کا امپورٹنس یا ان کی اہمیت بتلانا نہیں تو اور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احضاب میں ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں والمؤمنین والمؤمنات مومن مرد اور مومن عورتیں والقانتین والقانتات اور جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں والصادقین والصادقات اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں والخاشعین والخاشعات اور اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں والمتصدقین والمتصدقات اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں والصائمین والصائمات اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں والحافظین فروجہم والحافظات اور اپنی شرمگاہوں کی اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں اعد اللہ لہم مغفرت و عجر عظیم اللہ نے ان کے لئے مغفرت اور عجر عظیم تیار کر رکھا ہے اس آیت میں دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی خوبیاں بیان کی سب میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا الگ سے ذکر کیا یہ بتلانے کے لئے کہ عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ اسلام میں ان کی اہمیت کم ہے یا ان کا مقام کم ہے بلکہ بعض مقامات پر تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو مردوں کے لئے بھی آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا اے ایمان والو تمہارے لئے فرعون کی بیوی آئیڈیل ہے فرعون کی بیوی تمہارے لئے مثال ہے فرعون کی بیوی کون تھی یہ وہی فرعون ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لئے پاپڑ بیلے اور جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کون کونسی چال چلی لیکن اس کی بیوی ایمان لے آئی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کی بیوی کو تمام اہل ایمان کے لئے تمام مسلمانوں کے لئے تمام مومنوں کے لئے نمونہ قرار دیا اللہ نے فرمایا کہ اے مومنوں تمہارے لئے فرعون کی بیوی نمونہ ہے اِذ قالت جب فرعون کی بیوی نے یہ دعا کی اے میرے رب تو مجھے فرعون سے اور ظالم لوگوں سے نجات دے اور تو میرے لئے جنت میں مقام تعمیر فرما اور حضرت مریم بھی ایمان والوں کے لئے نمونہ ہیں جنہوں نے اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کی میرے پیارے دوستو آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت مریم کو اور فرعون کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں میں جس میں مرد اور عورتیں دونوں آگئی ان سب کے لئے نمونہ قرار دیا اور آپ اگر اسلام کی تاریخ اٹھائیں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ اٹھائیں تو آپ کو عورتوں کا کردار کہیں سے بھی کم نہیں نظر آئے گا آپ دیکھئے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے شیطان نے آدم اور حویہ دونوں کو بہکایا دونوں کی غلطی تھی دونوں کی ساموہی غلطی تھی اجتماعی غلطی تھی صرف حویہ کی غلطی نہیں تھی لیکن آج بائبل کے اندر یہ چیز لکھی ہے کہ غلطی حویہ کی تھی اور حویہ نے آدم کو بہکایا نوزباللہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت آدم کی غلطی میں حضرت حویہ کا ہاتھ تھا لیکن قرآن کے حساب سے شیطان نے دونوں کو بہکایا آپ اور آگے بڑھئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صیرت دیکھئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو نہیں بھول سکتے اسی طریقے سے ہم حضرت حاجرہ کے کردار کو بھی نہیں بھول سکتے آپ یاد کیجئے وہ ٹائم وہ لمحہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ کو اور اپنے لخت جگر اسماعیل کو مکہ کی بیاب ہو گیا سرزمین پر چھوڑ کر جانے لگے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے شہر سے کیا کہا الہ من تکیلونا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا حضرت حاجرہ نے دوبارہ کہا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں ایسی سرزمین پر جہاں نہ پانی ہے نہ دانا ہے یہ چند کھجوریں یہ مشک بھر کا پانی یہ کتنے دینوں تک ہمیں کام دے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا حضرت حاجرہ نے پھر پوچھا اللہ ہمارکہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ آرڈر دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں سر ہلایا کہ جی ہاں یہ اللہ کا حکم ہے تو حضرت حاجرہ نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں برباد نہیں کرے گا میرے پیارے دوستو میری ماں اور بہنیں غور کریں ایک عورت کا کردار کتنا بلند ہو سکتا ہے یہ اس واقعے میں ہم دیکھیں اور آگے آپ اسلام کی تاریخ میں دیکھئے عورتوں نے بہت بڑے بڑے کردار ادا کیے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن مجید کی پہلی وہی اتری غار حرا کے اندر آپ کانپ رہے تھے آپ جو ہے گھبرائے ہوئے تھے آپ گھر آئے آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہا زم ملونی زم ملونی اے خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ اے خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا بات ہے آپ اتنے کیوں گھبرائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا واقعہ بتایا میرے پیارے بھائیو حضرت خدیجہ نے اس موقع پر کیا جواب دیا کہا اے میرے سر تاج اے میرے شوہر آپ رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں غریبوں کا سہارا ہیں آپ بے روزگاروں کو روزگار دلاتے ہیں آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اللہ دبارک و تعالی آپ کو کبھی رسوا نہیں کر سکتا ایک مشفق اور مہربان بینی کے یہ الفاظ پیغمبر اسلام کے سینے پر برف کی طرح تھنڈک بن کر اترے اور اللہ کے رسول رسالت کے بوچھ وہ اٹھانے کے لئے تیار ہو گئے تو میرے عزیز دوستوں اسلام نے عورت کو بنیادی حقوق کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے حقوق دیئے ہیں جن کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی انشاءاللہ اس موضوع پر باقی تفصیلات آئندہ اپیسوڈ میں بیان کی جائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہم سب کو اسلام کی تعلیمات پر عمل پیراہ ہونے کی تحفیق اتا فرما اقول قولی حذا و استغفر اللہ لی ولنا ولکم لسائر المسلمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی